موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین عزیز طلباء و طالبات مطالعہ متن حدیث میں آج ہم اس حدیث پاک کو دیکھیں گے ان معاویتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یقولو آپ نے کہا سمئت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا نبی کریم علیہ السلام کو یقولو آپ فرما رہے تھے مَنْ يُرِدِ اللَّهُ جو مَنْ يُرِدِ اللَّهُ اللہ ارادہ فرمائے جس کے بارے میں خیرن بھلائی کا اور خیر کا یفقے ہو اسے سمجھ عطا فرما دیتا ہے فِي الدین دین کی یہ حدیث پاک ہمارے لیے اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ ہمیں منشاہِ الٰہی کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے ان لوگوں میں سے ایک شخصیت اور ہستی وہ ہے یا وہ طبقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ رغبت رکھتے ہیں اور علم دین کو حاصل کرتے ہیں دین میں سمجھ اور دین میں گہرائی کے لیے تگو دو کرتے ہیں اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جس شخص کی دلچسپی کو رجحان کو علم دین میں بڑھتا ہوا دیکھیں کہ وہ قرآن سے رجوع کر رہا ہے حضور کی حدیث سے رجوع کر رہا ہے علم فقہ اور علم حدیث و اصول حدیث کی طرف رجوع کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ شخص وہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرما چکا ہے اس ارادہ خیر کے نتیجے میں پریٹیکلی اس کی لائف کے اندر علم دین کے ساتھ جو شغف ہے وہ بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے ایک حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے دیکھیں ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں ایک دین ہے ایک دنیا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا ہر ایک کو دے دیتا ہے اسے کوئی پسند ہو یا نہ ہو اللہ کو کوئی محبوب ہو یا نہ ہو اللہ دنیا ہر ایک کو دیتا ہے مگر وہ دین اسی کو دیتا ہے جس سے وہ محبت فرماتا ہے تو یہ بہت بڑا عزاز ہے کسی کا دین کے ساتھ شغف اور محبت کا بڑھنا اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اندر شامل ہو رہا ہوتا ہے اور یہاں پر ہمیں قرآن مجید کا یہ فرمان بھی ذہن میں رکھنا چاہیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں جس کے اندر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تمام مومنوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ سارے کے سارے لوگ ہی دین کا فہم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتے مگر کم سے کم ہر طبقے میں سے ہر جماعت اور علاقے میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے جو اپنے گھروں سے نکلتے دین کا علم پوری گہرائی سے حاصل کرتے اور واپس آ کر اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام سناتے اور انجام بد سے ان کو ڈراتے تاکہ وہ راہ راست پر چلیں تو یہ جو علم ہے رب کائنات نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو بطور خاص علم دین کو حاصل کر کے اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر دو پہلوں کا تقابل کرایا جا رہا ہے ایک ہے محض عبادت اور عبادت کرنے والا عابد کہلائے گا اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن اور حضور کی سنت متحرہ کو گہرائی سے جاننے والا فقیح تو حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ایک فقیح ہوتا ہے شیطان کے مقابلے میں ہزار عابدوں پر بھاری ہوتا ہے وہ شخص جو عابد ہے مگر دین کا گہرائی سے علم نہیں رکھتا تو شیطان کا اس کو گمراہ کرنا بڑا آسان ہے مگر جو علم رکھنے والا ہوتا ہے وہ شیطان کی جو وسوسے ہوتے ہیں اور شیطان کی جو دوکھے بازیاں فریب ہیں ان کو سمجھتا ہے اور سمجھنے کی وجہ سے اس کو رد کرتا ہے اور اس کے دوکھے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے یاد رکھئے یہ جو علم دین ہے اور یہ جو فق ہے اس کو حاصل کرنے والا شخص ہی وہ نمائندہ ہوتا ہے دین کا ساری دنیا کے سامنے جو اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس لیے بھلائی اور محبت کرتا ہے چونکہ وہ اللہ کے پیغام کو پوری انسانیے تک پہنچانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جو لوگ اللہ اس کے رسول اور احکام دین پر اعتراضات کرتے ہیں ان پہ نکتہ چینیاں کرتے ہیں تو وہ اپنے علم کی وجہ سے اس اعتراضات کا اس نکتہ چینی کا جواب دیتا ہے دفاع کرتا ہے اور ان کے وہ جو ہونے والے اعتراضات ہیں اس کی وجہ سے جو کجی اور شکوک پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے علم دین کی وجہ سے ان شکوک کو دور کر کے لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور جو خود مسلمانوں کے اندر مختلف طبقات مختلف مقاتب فکر اور فکر و نظر کا اختلاف ہوتا ہے جو حقیقی معنی میں فقی اور عالم ربانی ہوتا ہے وہ ان عدلہ ان دلائل پہ غور و خوض کرتا ہے اور ان کے درمیان مطابقت کی رہ پیدا کر کے ان کے درمیان ایک تطبیق پیدا کر کے کہ حضور کے فرمان کا اس فرمان کا اطلاق یہ ہے اس طرح وہ مسلمانوں کے باہمی طبقات کے اندر مزید لڑائی جھگڑے اور کشیدگی پیدا کرنے کی بجائے مطابقت پیدا کر کے ان کے درمیان سلو کی محبت کی امن کی راہیں قائم کرتا ہے اور اس طرح دین کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ مند انصر بر کے دنیا کے سامنے آتا ہے ملیان بڑا فائدہ ملیان بڑا فائدہ ملیان بڑا فائدہ لینبڑا فائدہ